علی مشکل کشاہ ان نے تو کربلا کو ڈھونڈا ہے کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا حسین ڈھونڈتے ہوئے کربلا پہنچے اور مولا حسین کا تو مقام بہت بلند ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کہہ رہے ہیں اللہ سے یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے جا کے لڑے جاؤ دونوں جا کے فرون سے لڑو یہ میرا باغی ہے اور چلے گئے دونوں اور پھر آپ نے دیکھا کتنی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر ہر مسئیبت پر وہ خوش نظر آ رہے تھے تو کربلا میں حسین پہ مشکل کہا تھی جو مشکل کشاہ مولا علی سے مدد مانگ رہے تھے اور مولا پہنچ نہیں رہے تھے مولا امام حسین کو کوئی مشکل نہیں تھی حسین نے مشکل کو ڈھونڈا تھا بھئی میں جملہ اور بھاری کہہ دیتا ہوں یہ تو مسئیبتیں آتی تھی تو شکر کر کے بتاتے تھے یہ نعمت ہے مسئیبت رہی ہے جی فرمایا میرے مولا نبی نے علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی فوراں سجدہ شکر کر کے علی نے بتایا مسئیبتیں ہمارے لئے مشکل نہیں ہوتی مٹھاس ہوتی ہے ہلاوت ہوتی ہے ہم مشکلوں کو ڈھونڈنے والے ہیں تو کربل توجہ ہے پرزاد کی تو ہم مولا سے جب مدد مانگے ہیں اینِ توحید ہے اینِ توحید ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے بہت سے لوگوں کی عرض ہوئی ہے البتہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو میں پہلی بات تو اس سے یہ کرتا ہوں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے ڈائریکٹ بات کرنے جیسا تمہارا چہرہ ہے سندھی میں جملہ بولوں گا تو بڑا خطرنا آکھ ہے تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے اللہ سے بات کرنے کی تمہیں خواہش آئی ہے نہیں ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے توجہ چاہوں گا اللہ ہی کافی ہے یہ جملہ بولیں تو محمد مصطفیٰ بولیں یا علی بولیں ہاں اپنا میار اونچہ کرنا ہوگا اپنی حیثیت کو بڑھانا ہوگا تب جا کے اس طرح کا دعویٰ کرنا میرے لئے ہمارے لئے ممکن ہو پائے گا ہم نقص محض وہ کمال مطلق اس ذات تک پہنچنے کے لئے ہمیں وسیلہ چاہیے اور وسیلہ وہی ہو سکتا ہے جو دو طرفوں سے جڑا ہوا یہاں سے اس کا جڑنا بشریت کہلائے اور وہاں سے اس کا جڑنا نورانیت کہلائے وہ بشر بھی ہو تو نوری بشر ہو یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال لے کر آئیں ہمیں تعرف کروا ہمیں بتا وہ کون ہیں جو تجھ تک پہنچا سکتے ہیں تو کہا قرآن پڑھو میں نے قرآن مجید میں تمہاری رہنمائی کر دی ہے اعلان قدرت ہوا یا ایوہ الذین آمنوں اتقو اللہ واقتغو الیہ الوسیلہ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو پہلا پیغام تو ہمیں یہ مل گیا کہ ہمیں وسیلہ تلاش کرنا ہے وسیلہ بنانا نہیں ہے بنانا اور تلاش کرنا دو الہدہ باتیں ہیں بنائے وہ جو بنانے کے قابل ہو بنائے وہ جو بنا سکتا ہو بنائے وہ جو خود اللہ تک پہنچا ہوا ہو مجھے تو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ چاہیے تو میں اگر بناوں گا تو اپنے جیسا بناوں گا تو میں تو پہلے ہی نہیں پہنچا ہوا تو میرے جیسا مجھے کیا پہنچائے گا تو وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو پہلے سے ہی بنا ہوا ہو مجھے تلاش کرنے کے کہا جائے اب میں وسیلے کو تلاش کرنے نکلا تو میں نے قرآن کے صفاحت کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک اور آیت نظرائی ارشاد ہوا فَسْعَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَغُوا پوچھو اہلِ ذِكْر سے اگر جانتے نہیں ہوں پوچھو اہلِ ذِكْر سے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے ہم ساری باتیں جانتے ہیں کوئی نہیں ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے سوائے ایک علی کے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے پوچھو پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں